اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے بیان فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ ہرگز نہیں تم جلد ملنے والی کو پسند کرتے ہو مطلب جو چیزیں تمہیں جلدی ملتی ہیں اس کے پیچھے تم زیادہ بھاگتے ہو جلدی ملنے والی چیزوں کے پیچھے انسان جلدی بھاگتا ہے اس کا پیچھا زیادہ کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال آ جائے جھوڑ بول کر آئے مکر کر کے آئے دھوکہ دے کر آئے کیسا بھی آئے میں جلدی سے سیڈ بن جاؤں میں جلدی سے ہیرو بن جاؤں کتنا بھی بےہیا بننا پڑے میں جلدی سے ایک بڑا آدمی بن جاؤں کیسا بھی بننا پڑے میں جلدی سے ایک اچھا انسان بن جاؤں چاہے کتنے بھی گھڑیا کام کرنے پڑے وہ بنتا نہیں ہے جلد بازی کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کے چکر میں فس کر کے آخرت کو تباہ کر ڈالتا ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کل نفس زائقت الموت اے لوگو تم میں سے ہر شخص کو موت کا مزا چکنا ہے کوئی بچنے والا نہیں عالم صاحبوں مفتی صاحبوں پیر صاحبوں کوئی بھی شخص ہو اس دنیا کے اندر جو بھی شخص آیا ہے کوئی نہیں بچے گا جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے یا جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنتیوں والا کام کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے گیا ایسا آدمی کامیاب ہے کامیاب کون جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جہنمی والے کاموں سے بچا لے جتنے وہ کام جس کے ذریعے سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لے ان کاموں سے بچا لے اللہ اکبر و ادخل الجنہ اور ایسے کام کرے جس کے بنا پر وہ جنت میں جا سکتا ہے اللہ نے کہا ایسا آدمی کامیاب ہے آج کے دور میں ایسے شخص کو کامیاب نہیں مانا آتا ہے ایک نمبر کا بے حیاء انسان اس کو لوگ ہیرو مانتے لیکن جو بجارہ اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے جو بہتر کام کرنے والا ہوتا ہے جو تھونا داڑی واری رکھنے والا ہوتا ہے جو بہن حجاب میں ہوتی ہیں اس کو اچھا نہیں ملتے تو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ نے کہا نہیں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو غلطیوں سے بچا کر کے گناہوں سے بچا کر کے اللہ کے راستے پر لگا دے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی کیا ہے دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے مل بھی جائے تو بھی ٹنشن نہ ملے تو بھی ٹنشن والا ایک آدمی کو دنیا مل بھی گئی گناہ کر کے گھٹیا کام کر مل گئی اب ہمیشہ نہیں رہنا ہے حضرت چلیئے آپ کا ٹکٹ آ گیا ہے اور بغیر بتائے ہوئے ٹکٹ آیا ہے کیونکہ فرشتہ جب آتا ہے تو پوچھتا نہیں کہ حضرت میں آپ کا اپائیمنٹ لے کر کے کل آپ کی جان نکالنے آ رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے نہیں بتاتا ہے اچانک آپ ٹرین میں بیٹھے اٹیک آیا ختم آپ بائی چلا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا ختم کبھی بھی آپ کی موت آ سکتی دنیا کی زندگی دھوکہ ہے آپ سونے کا محل بنا لیں آپ بڑے سے بڑے مالدار بن جائیں دنیا چھوڑ کر کے آپ کو جانا ہے آپ اس دنیا کے چکر میں پڑھ کر کے گناہ میں ملویس ہو جاتے ہیں کتنے شرم کی بات ہے دنیا کی زندگی دھوکہ ہے اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے پیسے والے تھے قارون خزانے والا تھا خزانے سمیت زمین میں دزا دیا گیا دزایا گیا ناظرین غور کریں آپ کہ اتنے بڑے فتنے میں پڑھ کر کے انسان گناہ کے کام کو کر کے آخرت اپنی تباہ کر ڈالتا ہے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں میں جلدی مالدار بن جاؤں گا دنیا میں جلدی لوگ مجھے سیٹ کہیں گے حالانکہ ہوتا ہی نہیں ایسا کچھ لوگوں کو مل بھی جاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملتا ہے کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے دنیا ملتی ہے مگر ہمیشہ نہیں رہ پاتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں ملتا ہے پوری زندگی تباہ و برباد کر کے دنیا سے جلے جاتے ہیں موسیقی